ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سیٹی اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں جی خوشاہ مدید اور جو بہر بڑے ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے ہمارا آج اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے کریئر کے حوالے سے کریئر کو لے کے بہت سی کیوریز ہوتی ہیں کیا سمجھتے ہیں جی کریئر اورینٹیڈ ہونا کتنا ضروری ہے اور سپیشلی خواتین کا امپار ہونا کتنا ضروری ہے تو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں اس پی صاحبہ جی ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں اس پی ختیجہ عمر اور یہ پولس کے پروفیشن جوائن کرنے سے پہلے ڈاکٹر تھی اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پولس کا پروفیشن جوائن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کے پی کے میں سرف کر کے آ چکی ہے اس پی کوڈنیشن اب ریسنلی ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے پنجاب کے اندر تو ان سے جو ہے وہ سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیریئر اوریینٹیڈ ہونا کتنا ضروری ہے وہ من کا امپاور ہونا کتنا ضروری ہے اور بھی مزید سوال کریں گے تو میم السلام علیکم سب سے پہلے تو اپنے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے شو کے لیے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور میم سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کیریئر اوریینٹیڈ ہونا کتنا ضروری ہے دیکھیں فرسٹ او فال والیکم السلام دیکھیں کیریئر اوریینٹیڈ ہونا فی میل کے لیے اتنا ہی امپورڈنڈ ہے جتنا میل کے لیے امپورڈنڈ ہے بلکہ مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ it is maybe more important because we need to prove as well کہ ہم بھی کر سکتے ہیں اور if somebody is achieving some opportunity تو اس opportunity میں اپنے آپ کو پروو کرنا تاکہ آپ سے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک رستہ بن جائے and it is not precedence کے آپ کام نہیں کر رہی ہیں آپ اس طرح سے اوریینٹیڈ نہیں ہے تو آپ کے بعد والوں کے لیے بھی opportunities کے رستے پھر اس طرح سے بند ہوتے ہیں تو میرے خیال سے فیمیل کے لیے کیریئر اوریینٹیڈ ہونا جو ہے نا وہ میل سے بھی زیادہ important ہے اچھا جس طرح سے ہم نے introduction میں بھی بتایا کہ آپ ماشاءاللہ MBBS doctor بھی ہیں تو MBBS doctor itself ایک بہت ہی difficult time period وہ 5 سال بہت ہی مشکل ہوتے ہیں میں خالی جو بلکل ہی چیتے بچے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اس سائیڈ پہ تو وہ اپنی complete کر لیا اور ہاؤزو بھی غالباً شاید start کر لی اور اس کے بعد پھر CSS complete کر لیا یہ jump کیسے لیا شروع سے ہی شوق تھا CSS کا یا پھر درمیان میں کوئی ایسی motivation ملی اس حوالے سے ضرور بتائیے Actually میرا شروع سے ہی شوق تھا میرے ایک مامو تھے جو پولس میں تھے پہلے سے تو he always wanted کہ ہماری گھر کے برائیڈ بچے جو ہیں they should be going for CSS and he specifically wanted me to go for police لیکن at that stage مجھے بہت زیادہ انٹرس نہیں تھا اور دوسری چیز میں نے MBBS کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں نوٹ کی جس تو مجھے محسوس ہوا کہ I should be going for something more than this challenging اور پھر میں نے MBBS پی complete کی آپ کو پتے CSS کا جو جرنی ہوتا ہے that is very uncertain as well تو میں اسپرینٹس کے بھی یہ کہوں گے کہ always have a safe career choice behind you اس کے بعد آپ CSS کی طرف جائیں اور definitely serve کریں country کو تو I had a safe choice with me اس کے بعد میں نے اس طرف یہ کہا جائے کہ option بھی life میں پاس ہونا ضروری ہے کہ اگر اے سے آپ کہیں disappointment ہو جائیں تو بھی تو پاس ہونا بلکل ہونا چاہیے مہم یہ بتائیں کہ پولیس کے اندر خواتین کی as a officer تعداد بڑھ رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خاتون کا ایک پولیس کے اندر ہونا اور ایک اچھی پوزیشن میں ہونا یہ معاشرے میں کس حد تک وہ بہتری بیدا کر سکتا دیکھیں ہماری پوپولیشن جو ہے نا more than 50% according to statistics 50 points something above ہے فیمیل کی as compared to میل تو ایک مل ارینٹید مل ڈومینیٹید ادارہ ہوگا پولیس تو how can it deal with female issues اور آپ کو پتہ ہے بلکہ زیادہ تر issues female سے related ہوتے ہیں تو نہ صرف higher مطلب اس میں رانکس میں female offices کو آوانا ضروری ہے اور پولیس میں بھی ریشو کم ہے اور اس کو بڑھنا چاہیے اور اس پر کافی کوشش بھی ہو رہی ہے ہوففولی things will get better with the passage of time اچھا میسے خاتیجو مجھے بتائیں کی کیا سمجھتی ہے کہ forces میں خواتین جس میں بتایا کہ پولیس فورس میں ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ باقی اور فورس باقی اور فیلد خواتین کی نمائندگی کتنی ضروری ہے دیکھیں ہر فیلد میں خواتین کی نمائندگی اتنی ضروری ہے بکوز ایف یو آر لیو پرس پرس بہائین تو آپ اس لیول پہ کیسے جا سکتے ہیں جس طرح سے باقی پروگریس اور ترقی آفتہ کو میں جا رہی ہیں تو ہر فیلد میں خواتین کی اتنی ضرورت گی اپنی پروٹنشل اور اپنی قابلیت کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھیں میرا کیونکہ بیکگراؤنڈ جو ہے بی بی ایس کا ہے تو آئی لائک دا فیٹ کہ میں فورنزک والی سائٹ پہ زیادہ کرنا چاہوں گی اور آئی ویل ٹرائی کسی چیز میں کانٹی بیوٹ کر سکوں دوسرا میں جنڈر ریلیٹڈ ایشیوز پہ میرا جو پرسنل ہے میرا کام ہونا چاہیے میرے ایریے میں فیمیل کو زیادہ بہتر طریقے سے اچھے طریقے سکھوں اچھا کپی میں آپ نے سرف کیا وہاں کھوڑا سا کمپیر کریں گے یہاں نسبت سرف اگر آپ مائنازین سے شیئر کرنا چاہیے تو ضرور دوسرا میں پیشاور کیا پنجاب ہو گون اکیپی سرف دوسرا سرف اچھا اچھا اچھے سرف سرف کیا پشاور حیات آباد میں سرف کیا ایک جو فیمیل کی پوپولیشن مطابق آفیسر لیول پر فیمیل اور وہاں پہ فیمیل کو اگر کوئی اپورچنیٹی دی جاتی ہے تو اس کو بڑا اچھا ریسپیکٹ بھی دیتے ہیں اس کو کام کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں اور ای نیور فیمیل مجھے شاید کوئی ایشو آیا ہو سوسائیٹی کی طرف سے اس طرح سے تو کے پی میں بہت زیادہ ضرورت ہے پوش کرنے کی فیمیل آئیں لیکن جو سوسائیٹی ہے وہ بہت اچھے سیکسپٹ کرتی ہے تو آپ پنجاب کی ہیں جی پنجاب کی بیسکل ایم فرم لاہور تو یہ آپ کا پہلا ایکسپیرینس ہے کپی میں جانے کا پھر سرف کرنا تو ظاہرہ پہلا ہی پہلا ہی پہلے آپ نے پہلے بھی اپنے جواب میں یہ چیز ایسپرینس کی بات کی یہی میرا سوال دوبارہ سے ہے اس کو سیسس کرنا چاہتے ہیں اور کیونکہ سیسس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہیں سوال آسکتا ہے تو اس کو میں کیا ٹپس دینا چاہیں گی کہ وہ اس ایک سیسس کے امتحان کو اچھے طریقے سے پاس کر سکیں بیس ٹپس تو ہوں گی اس جو ہے وہ لائن میں کڑھ سٹارٹ کرنا اور کس طرح سے کرنا کس طرح سے ٹائم منجز کرنا اس حوالے سے بات چھوٹی چیز ہیں سب سے پہلے تو یہ confidence ہونا بہت ضروری ہے کہ it is دو 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 میرے خیال سے جب بھی آپ css کی طرف آئیں اسے پہلے اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کر لیں وہ آپ کے اندر بیسی آپ کی پرسنیلیٹی گرووم کر دیتا ہے آپ کو جو ہے پریزنٹیبل کر دیتا ہے آپ کے اندر نولیج آجاتا اسکل آجاتا اس کے بعد آپ css کی طرف آئیں اور css جو ہے بالکل sky is not the limit for it لیکن پھر بھی اسم سیلیبس اور everything is very defined آپ اس کو سمارٹلی چیزوں کو لے چلے آپ سیلیبس بتایا گیا بکس آپ بتایا گیا آپ سیلیبس بتایا لیکن جب آپ چیزوں کو کرتے ہیں اور چیزوں کو سمارٹلی لے چلتے ہیں تو I did it with my job as well I was doing my job out of district I was from Lahore and I was going to Kassur for my job and and still I managed to pass this exam it is doable it is is doable it is doable it is is doable it is doable it doable you know I lack in this particular subject mostly people lack in English essay English press comprehension or TCG issues so that have failed God forbid you have essay also focus on essay is always good when your background knowledge is good essay is not something that you need general reading is to check this is my weak area focus on this one first and other thing is that you have to know time management how to answer how to answer and you realize that you miss the important things miss when you to it this is this way this is the way to deal with this this is the way to deal with this video evidence value so you technically assist you can present it I have seen so many cases it is important and key thing because I have served in KP as well so KP is lacking in Punjab fast pace as compared to KP I do think that it will do this project here women safety women women safety women can move and move without fear female harassment face and issues are safe city the it is very good for women who have a good option that is a option when she is telling about her location is also traced that this is a positive thing that a good thing for women empowerment to empower through and in the second should empower you because let's make a yes thank you so very much ma'am this was Dr. Khatija عمر جو کہ پیشے سے اب ایس پی ہیں انہوں نے ہمیں کیریئر اورینٹڈ ہونا خاتون کے لیے کتنا ضروری ہے یہ بتایا سی ایس ایس پرنٹس کے حوالے سے بتایا جو لوگ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کریں ٹائم کو کیسے مانیج کریں کیا چیز ڈوے بل ہے کس طرح سے ڈوے بل ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہر چیز ڈوے بل ہے اگر اس پہ حمد نہ ہاری جائے ہمیں اس طرح کی خواتین جس طرح سے میڈم ہیں ابھی مارسلہ شو میں موجود تھیں بہادر خواتین کی بہت ضرورت ہے اور اسی اچھی بات کے ساتھ ہمیں لینا پڑے گا ایک بریک ملیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ میں تو سٹے وداس